ہلو دوستوں ویلکم تو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ گھر سے ہی دوبتی بنانے کا بیجنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھا اللہ آپ کم آ سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کے بارے میں جانکاری اور اپڈیشن ملتی رہے اور آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں اور دوستوں ساتھ ہی اس کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے دوستوں ہندو درم میں دوپتی کا پریوک دیوتا کو پرسند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوپتی کے بینہ پوجہ ادھوری مانے جاتی ہے دوپتی کا کام آپ کام پیسے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بھارے سرکار نے ویبسائے کو بڑھا دینے کے لیے کہیں اہم قدم اٹھائے ہیں آپ دو تین کمروں کی جگہ سے اس ویبسائے کو شروع کر سکتے ہیں ویبسائے کے لیے کچھے مال پراتھ ڈب اور لکڑی کے میج کی جرورت ہوتی ہے تو دوستوں اس کے بعد ہے اس کی ٹریننگ ٹریننگ آپ خادی گرام ادیوگ سے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ kvac.org.in ایک ویبسائٹ ہے اس پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ٹریننگ کا شیڈیول جیک کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے دوپتی بنانے کے لیے رو مٹیل دوپتی بنانے کے لیے جو رو مٹیل ہوتی ہے وہ لکڑی کا چورا فریگرنس جسے خوشبوک آ جاتا ہے بنسبتی گھی لکڑی کا کوئلہ سگند کے لیے کستوری گلاو چندر موگرہ تو دوستوں ان آئٹموں کی اس کو مرانے کے لیے جرورت پرتی ہے تو دوستوں اس کی جو پروسیس ہے وہ بہت ہی آسان ہے ان سب جو آپ کو میں نے رو مٹیل بتایا ہے ان سب کو ملا کر باریک پیسنے والی مشین سے اچھی طرح باریک پاورڈر تیار کیا جاتا ہے تو ان سب کو ایک گرائنڈر کی مدد سے پیسا جاتا ہے اور پیس کر کے ایک باریک چورن اور پاورڈر بنا لیا جاتا ہے پھر اس میں تھوڑا سا بنسبتی گھیر ڈال کر ملائے جاتا ہے اس مشین کو تھوڑا سکھانے کے بعد ایک صاف ٹیبل پر ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس مشین کو بیل دیا جاتا ہے تو دوستوں اس مشین کو جو یہ مشین ہوتا ہے آٹے کی طرح تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو بیل آ جاتا ہے اور جتنی بڑی چھوٹی اکار اور گجن میں دوپتی تیار کرنی ہوتی ہے چاکو سے اس کے پیس کٹے جاتے ہیں تو دوستوں اس پرکار اس کے پیس کٹ لیے جاتے ہیں اور پیس کٹ کر کے اس کو پیک کیا جاتا ہے تو دوستوں اس کو ہاتھوں سے گول بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کے دھوپ کے گولے بنا کرے گولہ دھوپ بنانی ہو تو دوستوں اس پرکار اس دھوپ کو بڑی آسانی سے بھینا کشی مشین کے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے تو دوستوں اس کے بعد ہے پیکنگ تو دوستو دھوبتی کو پیکنگ کرنے کے لیے آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے باکس چھپوا سکتے ہیں ڈبیاں پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے پنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پنی میں دھوب کو لپیٹا جاتا ہے آپ پنی مارکٹ سے خرید سکتے ہیں اس کے لیے انڈیا مارٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں یہ سے آپ اپنے لوکل مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں اور جو ڈبیاں یہ باکسز ہوتے ہیں وہ کسی پرنٹر سے اپنا برانڈ نیم اس کو دے کر کے اپنا ڈیزائن دے کر کے آپ اس کو اپنے برانڈ نیم سے پرنٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہے مارکٹنگ دھوبتی سبھی پرکار کے ہالسیل ریٹیلر سٹور پر بیچی جا سکتی ہے اس کے لیے ہالسیلر ریٹیلروں سے اپنے ستانیہ سمپر کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے اپنا ڈیشٹیویشن نیٹورک بڑھا سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار دھوبت کو آپ بیش سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد ہے دھوبت کا ریٹ دھوبت کا ریٹ آپ اپنے ستانیہ مارکٹ کے حساب سے کمپیٹیشن کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہے ریجسٹریشن سرکاری نیموں کے مطابقی ویبسائی کو جسٹر کرانا جلوری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ادھوگدھار میں پنجی کران کرانا ہوگا اس کے لئے آپ ادھوگدھار.gov.in ویبسائٹ ہے اس پر ویزٹ کر سکتے ہیں اس پر اون لائن اپنے ویزنس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہے جی ایسٹی ریجسٹریشن جی ایسٹی ریجسٹریشن کے لئے آپ جو ہے ڈی ایسٹی.gov.in ویبسائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جی ایسٹی نمبر کے لئے ریجسٹر کروا سکتے ہیں دوستو ان ویبسائٹ کے ایڈریس آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائیں گے دوستو اس کے بعد ہے این او سی شہر میں اگر آپ ہیں تو آپ شوپ ایکٹ کے لائسنس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ رورل ایریا میں ہیں تو آپ رورل ایریا میں اپنی پنچائے سے این او سی لے سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار آپ کو اپنے بیجنس کو اور جسٹر کرانا جروری ہوتا ہے شروع میں چاہے آپ اس میں مت کروائیے پر آپ کو جی ایسٹی اور او دیوگ ادھار تو شروع میں لینا ہی پڑتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہے ویبسائے میں نویش کاروبار کو شروع کرنے میں دو طرح کی فنڈنگ کے باشتتہ ہوتی ہے نیچی پونجی فکسٹ کپٹل جو کے افدیرین ٹرم لون اور کاریشیل پونجی ورکنگ کپٹل کے روپ میں کریدی جا سکتی ہے اسے کیش کریڈٹ اور آورٹرافٹ سویدہ کے مادیم سے لیا جا سکتا ہے آپ کسی بینک یا کسی ویتی سنسطان جیسے مایکرو فینائنس سہکاری سمیتیوں کے لیے ویدن کر سکتے ہیں دوستو مسمی.gov.in کی ویبسائٹ پر ویزیٹ کر سکتے ہیں KVAC.org ڈوٹ ان کی ویبسائٹ پر ویزیٹ کر سکتے ہیں لون کے لیے سبسیڈی والے لون کے لیے تو دوستو اس پرکار آپ ان لونز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے بیجنس کو بڑھا سکتے ہیں آپ اسے ستانیہ دکان اور ہولسیلوں کو بیش سکتے ہیں دوستو مارکٹ کے کمپیٹیشن کے سارا آپ اپنا ریٹ رکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اسے اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں بعد میں شروع میں آپ کسی ایکسپورٹر کے تھوئی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے ڈریکٹ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی پارٹیز بنا کر کے تو دوستو بینک اس میں اٹی پرسنٹ تک لون دیتے ہیں آپ اپنی پرجیکٹ ریپورٹ بینک کو پریزنٹ کیجئے وہ آپ کو اس میں لون دیں گے تو دوستو اس پرکار آپ اپنے بیجنس کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے بیجنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ایڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے اگر ایڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے ہے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کے بیجنس کے بارے میں جانکاری اور اپ ڈیشن ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتی رہے تو دوستو بائی بائی گوڈ ڈے گوڈ ڈلک ٹیک کیر ملیں گے ایک نئے ایڈیا کے ساتھ اگلی بار